اسلام علیکم پاکستان ٹیلی ویژن کے قیام کے بعد ٹی وی انڈسٹری کو وہ شہرت اور مقام ملا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا 1980 کی دہائی میں پاکستان ٹیلی ویژن پر ایسے ڈراما سیریل نشر کیے گے آج 40 سال گزرنے کے بعد بھی اگر ان ڈرامو کی ایک جلک دیکھنے کو مل جائے تو وہ زمانہ ضرور یاد آئے گا یہ وہ حسین دور تھا گھر کچھے اور دل پکے ہوا کرتے تھے ہر رات مل بیٹھنے کا ایک بہانہ بس پاکستان ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا آج ہم پاکستان ٹیلی ویژن کے 1980 اور 1990 کی دہائی کے لازوال ڈرامو کا ذکر پیش کریں گے جنہیں دیکھنے کے لئے بازار گلیاں اور محلے سنسان ہو جایا کرتے تھے پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے ہماری ویڈیو ایک دوست جن کا تعلق سپین سے ہے انہوں نے اپنے فیس بک پیج ہمارا پی ٹی وی پر اپلوڈ کی جسے ایک لاکھ سے زائد پاکستان ٹیلی ویژن سے محبت کرنے والوں نے دیکھا اور اسے پسند کیا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں کیونکہ آپ کو دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز باقائدگی کے ساتھ دیکھنے کو ملتی رہیں گی پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ میں ڈراما سیریل دعاں کو پہلے ایکشن پلے کا عزاز اصل ہے بلبلے کے سپر سٹار نبیل کو شہرت اسی ڈرامے سے ملی تھی آشر عظیم نے اس سیریل کو تحریر کیا تھا انہوں نے ہی ایک پولیس افسر اور ایک خوفیہ ایجنٹ کا مرکزی کردار بھی ادا کیا تھا جبکہ نبیل، نازلی نصر اور نیر اجاز کے کرداروں کو آج تک یاد گیا جاتا ہے اس ڈرامے میں پاکستانی معاشرے میں جرائم پیشہ اناثر کی سرگرمیوں اور پولیس کی کمزوریوں کو بہت خوبصورتی کے ساتھ ان کی اکاسی کی گئی تھی جن سے نمٹنے کا بیرہ چند نوجوانوں نے اٹھایا تھا ان کی دوستی بھی دیکھنے والوں کے ذہنوں کو متاثر کرتی ہے اس ڈرامے کا علمیہ احتتام بھی انتہائی پورا سر ثابت ہوا اور آج بھی اسے کلاسک ڈراما سیریل میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور اسے پاکستان ٹیلی ویجن پر انیس سو بانوے اور تیرانوے میں نشر کیا گیا انکہی پاکستان کے مقبول ترین ڈراموں میں سے ایک ہے خاص طور پر شہناز شیخ، جاوید شیخ، شکیل، سلیم ناصر، بیروز سبزواری، جمشید انساری کی بے مسال ادھاکاری اور دلوں میں گھر کر جانے والے ڈائلوگز آج بھی یاد کیے جاتے ہیں شویب منصور نے انیس سو بیاسی میں نشر ہونے والے اس ڈرامے کی ہدایات دی تھی جبکہ یہ ڈراما حسینہ موین کے کلم کا شہکار بنا یہ وہ دور تھا جب پاکستان ٹیلی ویجن پر حسینہ موین اور شہناز شیخ کا کلم راج کرتا تھا اس ڈرامے میں بھی ان کا جادو سر چر کر بولا خاص طور پر شہناز شیخ کی اوٹ پٹنگ حرکتیں ناظرین کے دلوں میں ایسی بسی جو آج تک موجود ہیں جبکہ اس ڈیم پر ہندوستان میں کہیں فلمیں بھی تیار کی گئی ڈراما سیریل روزی کسے یاد نہیں موین اختر جس ڈرامے میں ہوں وہ کسی تعرف کا محتاج نہیں ہوتا اداکاری ہو یا گلوکاری یا پھر میزبانی انہوں نے ہر شعبے میں اپنا لوہا منوایا اگر بات کریں ڈراما سیریل روزی کی تو اس معاملے میں انہوں نے عورت بننے سے بھی گریز نہ کیا اور اپنے کردار میں اتنا جچے کہیں ان پر دل ہار بیٹھے اس ڈرامے میں موین اختر بحثیت اداکار کام دوننے میں ناکامی کا سامنا کرتے ہیں مجبور ہو کر لڑکی کا بے روپ کرنا پرتا ہے یوں ہسیں اور کہکوں کے ساتھ معاشرے کی خواتین کے بارے میں سوچ بھی واضح ہو جاتی ہے ساہرہ کازمی نے اس ڈرامے کو ڈیریکٹ کیا اور اس کی کاسٹ میں فضیلہ کازی لطیف کبادیا فریحہ التاف اور کبیر صبحانی شامل تھے اس ڈرامے نے اپنے وقت میں تو ریکارڈ قائم کیے مگر آج بھی جب اسے دیکھا جائے تو روزے اول جیسا نیا محسوس ہوتا ہے اس ڈرامے کو انیس سو اسی کی دہائی کے آخر میں پاکستان ٹیلی ویجن پر نشر کیا گیا جنجال پورا پاکستان ٹیلی ویجن کا ڈراما جس کے کردار آج بھی پاکستان کے معاشرے اور خاص کر آج کے سیاسی آلات میں نظر آتے ہیں جیسے ماسی پھتو راجو نائی جنجال پورے کے سب سے مشہور کردار خاجہ سرا ریما اور ریشم اور کمگو سادہ میزاج کھڑی بات کرنے والا پہلوان اور ان کے بیٹے سے محبت اور سادگی بڑی باتو کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں فیملی پلیننگ والوں کی چلاک نرسیں اور نئی آنے والی ڈاکٹر سائبہ جس میں سب لوگ بظاہر ایک محلے میں رہتے ہیں مگر سبھی ایک دوسرے سے ناخوش تھے ہر کوئی ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنا اپنی زنگی میں کامیابی اور اصل مقصد سمجھتا تھا سپر سٹار شفی محمد کو شہرت دلانے والا یہ ڈراما سیریل آنچ گڑیلوں مسائل کو عشقار کرنے کے باعث خواتین میں بہت زیادہ مقبول ہوا تھا اس ڈرامے میں ایک ادیر عمر شخص کی پہلی بیوی جب اسے امریکہ میں زنگی بسر کرنے کے لیے طلاق لے کر چلی جاتی ہے اس کے بعد دوسری شادی اور بچوں کی ستیلی ماں کے اس کردار نے دیکھنے والی خواتین پر نہ بھولنے والا ایک تاثر چھوڑا یہ ڈراما اپنے دور میں انتہائی مقبول ثابت ہوا ناہید سلطانہ اختر کے ایک ناول پر مبنی اس ڈرامے کی ہدایات تارک جمیل نے دی جبکہ شفی محمد اور شکوفتہ اجاز اس ڈرامے کے مرکزی کردار تھے 1998 میں پاکستان ٹیلی ویجن پر ناظرین کے لیے یہ ڈراما پیش کیا گیا پاکستانی ٹی وی انڈسٹری میں اپنے وقت کے سپرسٹار اور رائٹرز جن کی محنت اور کلم سے ڈرامے میں چار جاند لگتے تھے آج وہ ستارے ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں ان کا کام اور ان کی پہچان اور ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا اور ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا آپ سے ہوگی ملاقات اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے تیجئے گا اجازت اللہ نگبان موسیقی 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 موسیقی